بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی وَشَرْفًا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلی علی تعلی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد یہ اٹھا لگو اسے کما بارکتا علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید مَنْ يُعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَحَتَدَى وَمَنْ يَعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ زَلَّ وَغَوَا اما آباد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهَ وَخَيْرَ الْحَدِيِهِ هَدِيُّ مُحَمَّد صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْحُمُورِ مُحْنَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَا قُلَّ بِدَعْتٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي الْحُمَّاتِ اما آباد فأعوذ بالله السميل من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمدوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان اِلَّهُ لَكُمْ عَدُوْا مُّبِيهِ سابس فتا اس خالق تائیت جس نے اے خلق بنائی سیت ایمان تے زندگی دیتی اتِ پیسا لیا نکائی ارد کریا مزی سابین کی حردہ خالق اتِ قردہ امالک اُبَا لَنْهَارُ جَهَانَا اُبَا آجِ حِسَابُونَ رُوزِ پیَدِوِيهِ جِنَّاتِ اِنسَانَا سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ اَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حمدوسنا اللہ وحدہو لا شریک دی ذاتِ باقواستے جو کل قینات دا حاجت رواہ مشکل کشا اور بے نیاز بدشاہ ہے انگنت لا تداد بشمار بحضی صاحب درود و سلام ہون سیدِ قینات امامِ قینات امامُ الانبیاء والمرسلین امامُ الاولیاء والمتقین امامِ معصوم امامِ زمانہ امامِ دنیا امامِ آخرت امامِ محشر امامِ جنت جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا علیہ وَاسْحَابِهِ وَظْوَاجِهِ وَحْلِ بَيْطِهِ دی ذاتِ باقواستے دوستو مدرب وعظی ساتھیوں نجوان بھائیو اسلامی روحانی بینوں اور مائیوں دعا ہے کہ نابات میری اور دعاڈی اس عظیم و شان بروقت حاضرین ہوں آپ نے دربار در قبول و منظور فرمائے آج دورمات اشتیار دے ذریعے واضح ہے کہ دھوکہ اور فریب بقیہ جو عنوان اشتیار دے لکھے گئے نے بترتیب بیان ہوتے رہنگے تُس ہی انشاءاللہ سمات فرمان دے جاؤ گے ایک ایسا عنوان ہے کہ جو اصلاع معاشرہ تھے خاص اہمیت رکھ دیں اگر جے اس تو قبل علماء کرام کھلو اے موضوع اور اے بیان تقریر کام سنی ہوئے گی علماء کام توجہ فرما دینے اس واسطے عنوان اور موضوع اجنبی محسوس ہوندے لیکن جو تُس ہی سمات فرماؤ گے تو پھر انشاءاللہ اس نتیجے دے پہنچو گے اور فیصلہ کرو گے کہ اس عنوان موضوع اور بیان دی انتہائی ضرورت ہے ایک اندر اخلاقِ حسنہ اچھے اخلاق ایک اندر اخلاقِ رزیلا برے اخلاق برے اخلاق دی شریعت نے مزمت بیان فرمائی ہے اور پسنیاں کبہتاں اور برائیاں بیان فرمائیاں نے اور خرابیہ دی طرف نشانتے شریعت نے کی تھی توکھ اور فریب مکر دجل اور فراد اے معاشر اندر ایک عام بیماری اور برائی پائے جانے ہیں نبی علیہ الصلاة والسلام دی حدیث پاک ہے آپ نے فرمایا لوگوں قیامت قریب ایسا وقت آئے گا کہ اچھے لوگ پہچانے جان گے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے لوگ کی میں پہچانے جان گے فرمایا اس طرح کہ قیامت قریب بڑا فتنے علا وقت انہیں برائی عام انہی ہیں دھوکھا فریب عام انہیں اچھے بندے چنگے بندے حاک سچ والے اور ٹوہ 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 تھوڑے انہیں لہٰذا وہ خود بخود ہی پہچانے جانے جانے اور اگر جناب دی توجہ ہے تو میں انکرام نبی علیہ السلام دے زمانہ مبارک اندر اور صحابہ اکرام اور تابعین محدثین دے دور اندر برا بندہ اور جھوٹا بندہ دھوکھے باز بندہ فریبی بندہ پہچانے جاندہ سی کذاب بندہ کیونکہ سارے نیگ ہوندے سن اچھے ہوندے سن وقت بڑا اچھا سی زمانہ بڑا بہترین سی کوئی دھوکھے باز یا جھوٹا ہوندہ تو یا عام ہوندہ جب پہچانے جاندہ سی اس طرح پہچانے جاندہ سی جو میں سادہ مسال طور تھے کہ بیٹا دن در کوئی اونٹ ہوندے کیونکہ اس وقت اچھائی عام سی اور حتیٰ کہ کذاب اور جھوٹا بندہ حکومتی سطح تک معروف ہوندہ مشہور ہوندہ توجہ فرمائے کہ محدثین عظام رحمہ اللہ عجمائین نے جو نبی علیہ السلام دیا حدیث نکل فرمائیاں نے اور روایات جمع فرمائیاں نے شریعت دیا کتاب اندر سیاستہ اندر محدثین دی اسطلاح ہے کہ کسی ایسے راوی کو لو روایت نہ لیندے سن نہ بیان کر دے سن نہ صحیح سمجھ دے سان جڑھا جھوٹا ہوندہ سن اور آج بھی علماء کسے حدیث نو قدت زوف دا صحیح نہ ہوندہ اگر حکم لگان تو کہہ دین اس روایت دی سند دن در فلانا راوی کذاب ہے تو معلوم ہو یار کہ اس وقت اندر کذاب راوی بندہ اوہ محدثین دی نظر تک حکومتی سطح تک معروف ہوندہ سی کیونکہ ورلا ورلا کٹا مٹو ایسا بند ہوندہ سی اکثریت لیک لوگان دی سی اچھے لوگان دی سی سچے لوگان دی سی اور ہونچڑا قربے قیامت زمانے برائی آم ہے اور مکر فریب دجل جھوٹ اور دھوکہ آم ہے اس واسطے اچھے لوگ پہچانے جاندے کیونکہ کم ہے توجہ فرمائیے اس علیہ نبی علیہ السلام دے سیاب اکرام دے واقض اندر یوٹے بندے دی گوائی قبول نہیں کی تھی جاندی سی وہ مشہور ہوندہ سی تائی نبی علیہ السلام نے فرمایا سیاب ایک وقت آئے گا کہ نیک اور اچھا اور سچا بندہ پہ چانے جائے گا جو میں آج جھوٹا اور مکر والا بندہ پہ چانے جا رہے اللہ اللہ ایسا سنگین جرم ہے دھوکہ ایسا سنگین جرم ہے دھوکہ کہ جس دے کولو بچنا انتہائی ضروری ہے اور اگر حسیہ اپنی اصلاح کر لیے اور اس مسئلے تعمل کر لیے یقین جانیے ساڑی دنیاوی زندگی بھی سکون والی بن جائے گی اور قبر حشر دندر بھی کامیابی نصیب ہوئے گی ہاں شریعت نے بعض جگہ دے دھوکہ اختیار کرندہ دھوکہ دیندہ اجازت ارشاد فرمائیے مسئلہ ونڈنال میں شروع اجتمہید اندر سمجھا لگا تاکہ باش کوئی شبو نہ رہ جا رہ جا ہے ایسے موقع آدھنے شریعت اندر جتی اللہ رسول نے دھوکہ دیردی اجازت ارشاد فرمائی وہ کیڑی جگہ کیڑا موقع جنگ دا دورانی ہے جنگ دا دورانی ہوئے کافر مسلمان لڑ رہے ہون مجاہدین لڑ رہے ہون تک اگر کوئی کافر بندہ پوچھ لے بے تو مسلمان دی فوج دی تعداد کنی ہے تک اگر تسی دھوکھا دے سکنے وہ کافر جنگ دی حالت اندر مسال دے طور تے انہوں کو بے ساڑی تعداد بہت زیاد تاکہ وہ ڈر جان تک تیجے اگر انہوں پھسانا مقصود ہے انہوں واصل جہنم کرنا مقصود ہے پھر تسی کہہ سکنے بے ساڑی تعداد تھوڑی وہ دھوکھے اندر کافر آ جائے گا تھوڑے سمجھ کے حملہ کرے گا کو کابو آ جائے جنگ دے عالم اندر تسی کافر دشمن دھوکھا دے سکنے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو مکہ تل مکرمہ چو ہجرت فرمائی وہ تھے حرم دیکھ چو بار نکلی ہے نا چو تاور جڑے مکہ تاور بڑی گھڑی والا وہ تھے دو روڑ نکل دینے ایک شعر ابراہیم خلیل ایک شعر ہجرہ وہ شعر ہجرہ وہ روڑ ہے جس دی اتھے نبی علیہ السلام ہجرت کر کے تشریف لے گئے سن اتھے روڑ بنے اس دا روڑ دا نام بیشار ہجرت روڑ رکھ دیتا گئے انہوں روڑ اس طرح جا رہے لیکن نبی علیہ السلام نے جس غار دی اندر جا کے بسیرہ لگائے وہ غار اس جانے بے یعنی دشمن نو دھوکھا دیتا ہے کہ اگر ایک کھرا پیرا ساڑھا چکلین اور ساڑھا پیچھا بھی کرانا نبی و صدیق جا رہے نے نکلے اس جانب نے مکہ جو نکلے اس سمت نے لیکن تھوڑا جگے نکل کے آپ دوسری سمت چلے گئے نے قریب ہی پہاڑ دندر خار سور اندر جا کے ارام فرمان یعنی دشمن نو دھوکھا دیتا ہے کافر نو دشمن نو جنگ دے دوران دھوکھا دے سکتے لیکن عام حالات دن در مسلمان مسلمان بندے نو دھوکھا نہیں دے سکتا فریب نہیں کر سکتا اس واصلے آؤ درہ توجہ دے چند بنیادی ضروری ماروزان سماس فرماؤ اللہ دے قرآن چو اور اس دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان چو سماس فرماؤ آئیے موزیس سامین توجہ فرمانا رب دا قرآن پہ اکردان حق دا اعلان پہ اکردان فرمایا یا ایوہ اللہ دین آمن یا دخول incidents لے منافقات چاہي رب نئی 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 تہنے چاہی دنے سجج تانے چاہی دنے پہ سج جے پورے مومن مسلمان چاہیتے نے فرمایا ادھو کھلو فی سلم کافا فرمایا اسلام دندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ اگے کی فرمایا اے رب دا قرآن پہ پردان تے حق دا اعلان پہ کردان فرمایا والا تتبیو خطوات شیطان شیطان دی پیروی نہ کرو شیطان دی پچھے نہ لگو شیطان دا کھانا منو کیوں فرمایا اللہو لکو ما ادھو مبین فرمایا شیطان توڑا کھلا دشمن ہے واضح دشمن ہے جڑے چیز لکی چھپی نہ ہوئے بلکل واضح ہوئے او دے کلو دے بچنا چاہیتے ہیں اللہ اکبر شیطان لکیا دشمن نہیں ہے منافق دشمن نہیں بلکہ کھلا توڑا دشمن ہے دے کلو بچ کے شیطان دشار کرو منافق دشمن ہے شیطان چاندے توانو دھوکھی اندر مبتلا کر دےو شیطان چاندے تونوں دھوکے باندھ بنا دے وے شیطان چاندے تونوں بے نماز بنا دے وے شیطان چاندے تونی کبر کالی ہو جاوے شیطان چاندے تونی آخرت برواد ہو جائے ایک کھلا بکھلا توڑا دشمن ہے انہو لکم آدو امو بین آدو امو بین کھلا دشمن ہے واضح دشمن ہے نہیں سمجھے میں قرآن پاک دہکھا اور مقام حرد کر دیں دواء اللہ نے قرآن اندر فرمایا کہ توڑا واضح کھلا دشمن ہے اور میں دنیا دے اندر توڑا بھیجن تو پہلے توڑے کھلا واضح لیسی آلمی ارواد اندر اللہ ستو بھی رب بکو ما کیا میں توڑا ربا شیطان دے پچھے تو نہیں لگو گے تو سنساریاں روح آنے کے ایسی دنیا تیان تو پہلے کالو بلا کہو سبحان اللہ تو سنساریاں روح آنے کے ایسی کالو بلا جی اللہ ایسی تیری عبادت کرانگے اور شیطان دے پچھے نہیں لگا گے اللہ جو واضح یاد کرا رہے نے کہ شیطان دے پچھے نہ لگو توڑا تھوڑا دشمن ہے کتے لکھئے رب دا قرآن پہ بڑھ دا آتیا پارا سورے یاسین حق دا ایلان پہ کردا فرمایا علم آہد علیکم یابنی آدم اللہ آتا بود شیطان اگے فرمایا اللہ لکھوڑا آدو موبی فرمایا توڑا کھلا دشمن ہے شیطان شیطان دے کھولو باز کے رہنا ہے آؤ میرے بھائیوں میاد کرنا چاہنا سن دے رہن دے ان علم آئے کرام دے کھولو اسلائی معاشرہ دے بارے مضمون سن دے رہن دے بیان سن دے رہن دے لیکن انداز بیان رنگوں کو بدل دیتا ہے اکسارا وگرنا زمانے کی کوئی بات نئی بات نہیں ہوتے اللہ دے فضل نال معاشرہ دے اصلاح ہوئے گی ایک منفرد دنوان اور دلائل دنال مزین کر کے میں اجد آواز عرض کرانگا سن اصلاح معاشرہ دے ایسی آ اللہ اکبر باتاں قرآن و حدیث چوہد کران جلیتی نو کم مان گیا معاشرہ نو کم مان گیا اور میں نشان دے کردہ چاہاں گا آؤ میرے مجھے سامین ساڑے بچے دکان تو شے لین لگ دینے سکول ہو جان لگ دینے نکنے کے بچے اپنے ماں باپ نو دھوکہ دین دینے آج سکول اندر فیسان دی لوڑ پاہ گئے آج سکول اندر کتابا دی لوڑ پاہ گئے آج سکول اندر کتابا دی لوڑ پاہ گئے آج کالہ یونوورسٹی دی اندر پارٹی دی نواز دے کیا آج فلانی لوڑے آج فلانی لوڑے نکن کے بچے ماں باپ نو دھوکھا دیں دے نظر آ رہے نے چھوٹے چھوٹے بچے فریب کرتے نظر آ رہے نے مشہوم بچے دھوکھا دیں دے پیسے خرچہ لیندنے اپنے والدین نو جھوٹ بولت کے دھوکھا دے کے لیکن میں یاد کرائے گا صرف راض ہے درد آج دا پیغام سن لو اے بچے اگر دھوکے بعد پہ بن دینے تے وڈین ہوئے کے پہ بن دینے اگر بچے دھوکے بعد پہ بن دینے تے اپنی ماں نو اے کے پہ بن دینے ساڑھیاں نسلا دھوکے بعد پہ بن رہی نے ساڑھی وجہ تو ساڑھیاں نسلا تے اولادہ پر بعد ہو رہی ہیں رہے ہیں محنونا دا صاحب حیدر صاحب محنونا دا صاحب جناب بچہ کول کھڑے ہوئے تو باپنو ٹیلی فون آگیا اوہ کول کھڑو ہے نا باپ نے فون کانتے نہ لگایا اللہ اکبر نمبر دا پتہ نہیں چلیا اگو آواز پہ چانیے تے پتہ لگے تے اوہ بندہ جدن آل میں گالی نہیں کرنا چاندہ سا اوہ بندہ جدن آل میں فون تے گال کرنے نہیں چاندہ سا سننے نہیں چاندہ سا اوہ پھر کی آندہ آندہ جی میں گھر اندر آ رہا تو ملن واسلے اگو باپ کی آندہ آندہ میں گھر اندر موجود ہی کوئی نا میں تے بزار اندر گیا ہویا وہاں میں گھر اندر نہیں ہاں میں تے شہر گیا ہویا وہاں میں تے گھر اندر نہیں ہاں میں پردیش گیا ہویا وہاں جدو کول کھڑوڑ والا نکہ جب بچہ اپنے باپ دے کولو ایک گل نہ سنے گا آتے پھر اثر کیوں نہیں لے گا جدو ماں ٹیلی فون سنے گی نا رشتہ دارہ دنی اسی تو اڑے گھر ملن واسلے آ رہا اگو ماں دیئے نہیں ہسی بزار اندر شاپیں کرن جا رہا ماں دیئے نہیں ہسی تے شہر اندر جا رہا اللہ اکبر نہیں ہسی تے پردیش اندر جا رہا نہیں ہسی تے پکننگ کرن تے سہر کرن واسلے جا رہا میں تے بچے لوں نہ لے کے تفریح واسلے جا رہیا تے یہ کر اگر کوئی بہت تا مجبور کرتے ہوئے نا ماں دیئے چلو جے آنے تے دسا منٹا دندر آجا جے آنے تے میاں منٹا دندر آجا یعنی میاں منٹا دندر نہ آسکے گا اے بچے کول سنو رہنے کے ماں کی پیان دیئے اے بچے سنو رہنے کے باپ کی بیا کردہ ہوئے اے بچے ماں باپ دے کلو اثر لیندے نے اور بچے ماں باپ دی وجہ تو دھوکے باس من جاندے نے آدھرا سنو پھر کیویں دھوکہ دیتا جاندے اتے چھوٹے چھوٹے بچے دھوکے بعد بڑھ چکے نے اور بڑی ادا کیا کہنا ہے دھوکہ اور فریب مسلمان مسلمان نو دھوکہ دندہ نظر آ رہا گئے اللہ پر ایک دوچے نو دھوکہ دندہ نظر آ رہا گئے اللہ پر دکان دندر دھوکہ دندہ بری چیز نو سونا بڑھا کے پیش کرانندر دھوکہ دندہ کیویں دھوکہ دندہ کیویں دھوکہ دندہ آمدے جناب اے میری دکانیں دندر تو کپڑا پا لے میری دکانیں دندر تو جتیاں پا لے میری دکانیں دندر تو سبزی پا لے میری دکانیں دندر فلانا کرو بار شروع کر لے اے میری دکان ایسی ہے کہ دندر تم مٹی بھی لے کے بیہ جائیں گا تے لکھا پتی بڑھ جائیں گا چل سالہ دندر کروڑا پتی بڑھ جائیں گا حالکہ وہ جان دے کہ ایسی دکانیں یہ دندر کہیں قرائے دار آئے نے تے روندے چلے گئے نے کہیں دکان دار آئے نے تے گیڑا پوڑ کے چلے گئے نے کہیں دکان دار آئے نے تے مکروز ہو کے چلے گئے نے اے دکان دندر دھوکہ پہ دند ہے اللہ اکبر اس واسطے کہیں ہوجے بھی مسلمان موجودنے جنہیں نوجوان نسل نو دھوکھا دےinander تعلیم دی وجہ تو دھوکھا دے دینے نوجوانہ نو دھوکھا دے دینے تعلیم اندر کے میں دھوکھا دینے اگر کوئی لائیک بچہ ہوندہ ہے اگر کوئی زہین بچہ ہوندہ ہے اوہ پوشتے کہ میں کڑا ڈپلوما کرام میں کڑا کرس کرام میں کڑے کالاچ اندر چاہاں میں کیلی یونورسٹی اندر چاہاں میں کی کراں ان جڑا سامنے ہوں دے نا اللہ اکبر آن دے کتنو جناب پی ایچ ڈی کرنی چاہے دیے اللہ اکبر آن دے دس میں بھی کام کراں یا بی ایسی کراں یا میں جناب دبلو ماں کراں یا کی کراں انہوں ایسا مشورہ دن دے جڑے مشورے جن در او برباد ہو جان دے انہوں ایسی صلاح دن دے جڑی صلاح دن در یعنی انہوں آن دے کہ کوئی مشکل نہیں ہے پیپر بڑا سوکھا ہوں دے تو پاس ہو جائیں گا پیپر بڑا آسان ہوں دے تو نکل مار کے نکل جائیں گا نتیجہ کی نکل دے کہ بچہ نہ آگے درین دے نہ پیچھے درین دے تے کہیے ہو جے بچے ہوں دے جڑے ذہین ہوں دے انہوں دھوکھا دیتا چاند ہے کہ کی کرنا ہے ایک اور اس کریں گا تنہوں نوکری نہیں ملے گی ایک اور اس کریں گا یہ دیمانڈ کوئی نہیں ہے تو سوکھا جا کر لے تاکہ ماں باپ بھی خوش ہو جانگے تے تیری بھی آسانی نال زنگی لنگ جائے گی نا اللہ اکبر اس دا بڑا خرق کرنا چاندے دھوکھا دے کے کیوں آن دے اس شریکان دا منڈے اگے نہ نکل جاوے اس شریکان دا لڑکے کے ود نہ جاوے اس شریکان دا بچے پڑھنا چاوے اس شریکان دا بچے ساڑے دلگے نہ نکل جاوے تعلیم اندر دھوکھا دیتا جاندہ ہے پڑھائی اندر دھوکھا دیتا جاندہ ہے نوجواننا نو دھوکھا دیتا جاندہ ہے اور دھوکھا کیوں دیتا جاندہ ہے دھوکھا حسد دی وجہ تو دیتا جاندہ ہے دھوکھا کیوں دیتا جاندہ ہے دھوکھا جلن دی وجہ تو دیتا جاندہ ہے دھوکھا کیوں دیتا جاندہ ہے دھوکھا پتنے لے نواستے دیتا جاندہ ہے دھوکھا کیوں لیتا جاندہ ہے دھوکھا ایک دوسرے نوں مات کرنواستے دیکھا جاندہ ہے آو میرے بھائیو دھوکھے دے زنگیچو نکلو نکلو اس دھوکھے دے زنگیچو قرآن کی آندہ ہے اے رب دا قرآن پہ پڑھدہ دے حق دا اعلان پہ کردہ فرمایا یا ایوہ اللہ دینا منو دخلو فی سلم کا فا شیطان دے پچھنی لگنا ہے سارے کم کروان دے بندے کلو شیطان کروان دے شیطان دھوکھا دے رہا ہوں دے اللہ اکبر پھر دھوکھا دیتا جاندہ ہے اگر کوئی رشتہ کرنا چاندے اپنی بیٹی دا اوہ معلومات لیندے فلانا لڑکا کیسا تھا ہے اے جناب آئے دھوکھا دے رہے تھے آندے اوہ بچہ تے بڑا کمائی والا ہے اوہ بچہ بڑی عمدنی والا ہے اوہ بچہ بڑا سخی ہے اوہ بچہ بڑا خرج کرنے والا ہے اوہ بچہ بڑیاں زکاة دیڑھ والا ہے اوہ بچہ بڑیاں نمازہ پڑھنے والا ہے بھامی مسید قدید والے دن بھی نہ آیا ہوئے بھامی مسید قدید والے دن بھی نہ آیا ہوئے اللہ اکبر دھوکھا دے رہے تاکہ نہ دی بیٹی دی زنگی برباد ہو جائے تاکہ اجڑ جانا ہے اے دھوکھا دیتا جاندہ ہے نا اللہ اے ہو جین دھوکھے اندر نہیں آنا میرے مسلمان بھائی آئے پھر دھوکھا دیتا جاندہ ہے اے ہو دھوکھا جڑا میں ہون عرض گرہ لگانا یہ دن در پہلے وقت اندر بیویاں ملوث ہوں دیاں سانا لیکن ہون پندے بھی دن در میں ویکھ رہے آنکے سے دھوکھے دن در شکار ہو گئے نے اوہ کڑا دھوکھ ہے میرے مسلمان بھائیو اوہ دھوکھ ہے جدو کوئی پوچھتے توڑی ڈیٹا برتھ کیے جدو کوئی پوچھتے توڑی عمر کیے جدو کوئی پوچھتے توڑی ایج کیے اے آندے دادی اللہ بخشے آندے سے کوئی لگ بھاگ پھر لگ بھاگ کی ہو یا لگ بھاگ کا کیا معنی ہے صاف صحیح بات بدلاؤ یہ لگ بھاگ کا کیا معنی ہے پہلے کچھ عرصہ عورتیں اپنی عمر میں دھوکھا دیتی تھی کہ ماری شادی کا مسئلہ ہے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اوہر ایج لڑکی ہے اور آج مرد بھی دھوکھا دے رہے ہیں نوچوان اور لڑکے بھی دھوکھا دیتے عمر کتنی ہے چھوٹے بنتے ہیں یہ دھوکھا ہے یہ دھوکھا ہے اتفاق نال ایک مرد بھگٹی اندر سفر کر دیاں میرے نالو اور اگر اس طرح دھوکھا دیتا جائے عمر نو چھوٹیاں دسیا جائے تو ایمانداری نال مل کے بولو مسجد بیٹھے ہو جدو منکل موت نے آ جڑے انہیں ریت کرنی وہ بول دے نہیں سارے منکلوں نے ریت کرنی نہیں تو پھر عمر چھوٹی دسردہ فائدہ یہی دھوکھا ہے اور کئی بندے تھے اونان وگر تایا کیا جائے یا بزرگ کیا جائے تو ویسے ہی اگل پہ جانے وہ سفر کر دیاں گاڑی دے اندر لیکن جن ہی عمر دے اندر دھوکھا دیتا جائے چیرے تو پتا چل جانے بولو چیرے تو پتا چل جاندہ ہے اللہ اکبر کیا وڈیری عمر دا بندہ ہے یہ چھوٹی عمر دا چیرے تو پتا چل جاندہ ہے دھوکھے دا پتا چل جاندہ ہے اللہ وہ میرے تو بھی کت قریباً چیرے تھے مطابق جو میں محسوس کیتا کوئی تن نہیں تھے چار دو چار سار وڈے ہی اُڑھے میرے تو بندہ اتفاق نہ سنو گڑی اندر سیٹھ نہ ملی ملتان چارے سے ایسی ٹیم اندر وہ اینج کھڑیا میں اگے کھڑیا گہلی اندر گلی درمیان سیٹھ نہ دے وہ پیچھے کھڑا میں نوان دے تایا جی تھوڑا جگے ہو جائے جے میں نوان دے تایا جی اگے ہو جائے جے میں کہا اچھا پتر جی میں اگے ہو جانا وجلو میں پتر کیا مولانا صاحب کی کہہ رہے ہو میں کہہ اور کی تینوں کماؤ چلو جی تُو میرے تو دو چار سٹھان سال وڈا نہیں دے میرا ہانی ہوئے گا تیرے ہی موشدہ دیئے چیرہ دھس رے تے توں میں نو وڈا بڑھا کے آپ کا کبڑنا چاہتے ہیں اے دھوکھا ہے دھوکھا اور کہیاں بی بی انو اگر کھالا یا اممہ جے کہا دے ہو تو وہ غلب ہے جا دیا نو لڑتے آ جا دیا نو اے عمر دے معامل اندر مل کے بولو غلط بیانی اور دھوکھا کرنا چاہتا رشتہ کرتے وقت آ دے نے بچی دی عمر کوئی نہیں ہے بچی دی عمر ساری ڈھارہ سال ہے تعلیم کیے رشتہ تائک کرتے ہیں دھوکھا دینا ہے بچی دے رشتے دی چکا بڑھا نواز دے دھوکھا دینا ہے عمر کنی ہے ڈھارہ سال تعلیم کنی ہے بچی نے ایمے کی تے ایمے تے سولہ سال لگ جانتے ہیں اے جی عمر ڈھارہ سال ہے اے دا مطلب دو سالہ بعد دی بچی دو دکھ چھاڑ کے سکولے چلی گئے سی دھوکھے دا پتا چل جاندے اس واسطے مسلمان اور مومن بدنوں بات کھری کھری کرنی چاہی دی بولو دھوکھا دینا چاہی دا دھوکھا نہیں دینا چاہی دا عمر بائیوں میرد کرنے چاہی دا سن لو اللہ اکبر توجہ دینا محبت اور پیار نال سن لو اللہ اکبر ہر جگہ تے دھوکھا نظر آ رہے میں نے کہو گے استاجی کڑا موزو شروع کر چھڑے میں کی کرا میں چڑے پاسے گنا دھوکھے دھوکھے فریبی فریب نظر آ رہے اللہ اکبر کبڑے اندر دھوکھا نظر آ رہے کسی مرکیٹے چلے جانا دکان اندر چلے جاؤے تھے یا فیصلبہد کسی کپڑے دکان تے چڑ جانا واقعے کا جناب افسری رنگیں افسری رنگیں بڑا پیارا رنگیں اور بڑا جیز ریٹ ہے اللہ اکبر بلکل صحیح ہے تیجوے کو لوگ کوئی جرزی دار پوچھ لیں میں رنگ خراب تے نہیں ہوئے گا واقعے کا بس دھوک تو بچاؤ تے رنگ انشاءاللہ نہیں خراب ہوئے گا میں دھوک تو بچاؤ تے رنگ کیسا فریبی ہے کیسا دھوکیں بہت ہیں دھوک تو بچاؤ تے رنگ خراب نہیں ہوئے گا ترہ 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 دے ڈائلا ترہ ترہ دیا چالا اور ترہ ترہ دیا مکر اور فریبیاں کرے گا اللہ اکبر میں کیوں ہوں انوان بیان کر رہے ہیں اللہ اکبر کپڑے دی دکان تے چلے جاؤ تے دھوکھا نظر آئے گا اگر کسی گاڑی آلی دکان تے چلے جاؤ تے دھوکھا نظر آئے گا جدو سودا کر دے ہو گھڑی خریدن واسطے کار خریدن واسطے موٹر سیکل خریدن واسطے آخن کی گھڑی بڑی زبردست ہے دینجن بھی بالکل صحیح ہے بارڈی بھی بالکل صحیح ہے اللہ اکبر بڑی بہترین گھڑی ہے لیکن دھوکھا کمیں پیادن دے دھوکھا دن دے کہ گھڑی اندر کوئی فارٹ نہیں ہے کوئی نقص نہیں ہے بلکل بہترین گھڑی ہے اللہ اکبر دے جدو لے کے آج آن دے سعودہ کر کے آ جاندہ ہے کوئی اور چار بندنال گھڑی اندر بہترینے یا بین دینے یا چلا دینے ایکسیڈنٹ شدہ گھڑی ہے رنگی ہوئی ہے بڑی ہوئی ہے تیرے نال دھوکھا ہوگے تیرے نال دھوکھا ہوگے اللہ اکبر کتے دھوکھا نہیں ہے اس ملک دے اندر اس قوم دے اندر اگر موٹر سیکل لینڈ جاؤ دھوکھا کر دیں دنے آن دنے ایک ریٹر دن دا رہی تو جناب فیصل بات تو جنہ والا پھر کے آ جائیں گا تاندرہ بھی ہو کے آ جائیں گا لیکن جلو جانتے جاندے تیر موک جاندے اللہ خراب ہو جاندے دھوکھ ہی دھوکھا پہ چلتا ہے ہر پاس ہے گڑیاں دن در دھوکھا ہے دکانہ دن در دھوکھا ہے پپڑے دن در دھوکھا ہے موبیل خون خریدن واسطے جاؤتے دھوکھا ہے اللہ خراب آکھے گا ہے موبیل لے لو بڑا بہترین ہے کال بھی کرائے گا بیٹری ٹیمنگ بھی بڑی اچھی ہے لیکن جدو بندہ لے کے گھر آن دے ایک کال کر دے تے بیٹری ڈولو جاندی بیٹری ڈگ جاندی وہ پھر جاندے دوبارہ دوباندار گول آن دے انہیں ایک کال کرائی تے بیٹری مک گئی یہ ایک ہی دھوکھا ہویا آن دے گا لو دو دسی جدو دکانتے سودا کر رہے سے ہن میں چواب دار نہیں یا دھوکھا ہے بولو کی یہ دھوکھا ہے دھوکھا ہے اللہ اکبر ہر پاسے دھوکھا پہ چلتا ہے اللہ اکبر سبزی دی دکانتے چلے جاؤ سبزی دی دکانتے چلے جاؤ تے دھوکھا پہ چلتا ہے اللہ اکبر فروڑ دی دکانتے چلے جاؤ تے دھوکھا چر رہا ہے آن آج واسطے چلے جاؤ تے دھوکھا پہ چلتا ہے اے وڈیاں دے دنہ رہنے ویساں دے دنہ رہنے توڑی اندر دھوکہ بے جلدہ ہے اے دے بھکھر چھانگ دے لاکے دے اندر اللہ اکبر سرگو دا جوربات ہوگے دے لاکے اندر اللہ اکبر ایک مرتبہ میں نوی تفاق ہویا بزرگا دے نال جان دا توڑی لین واسدے کے ٹرک توڑی دا لے کیا یہ کیونکہ ساڑا براندہ علاقہ ہے اللہ اکبر جدو لین واسدے گئے وہ تھے سنو دو سرہنمائی کر رہے آندہ میرے نال چلے جیتھے بڑے دھوکے باز دوڑی دین والے موجود نے میں کہے کیونکہ دھوکہ کر دے نے آندھرے چھڑوں مولوی ساو تو آڈیاں ایک اللہ نہیں نے دسن پچھنوانیاں میں کہا تھوڑا جلنہ میں نو سمجھا دے والا آندہ آو پھر تونوں پیچھے گودام اندر لے کے جانا جدو ٹرک لوڈ ہو رہے نے تُوڑی اُدھے اندر لوڈ گیتی جا رہی ہے تلے جدو عدی عدی تُوڑی راکھ دیتی گئے درمیان اندر ریت سٹ دیتی گئے مٹی پا دیتی گئے درمیان اندر پانی چھنک دیتا گیا ہوئے پانی چھنک دیتا گیا ہوئے تاکہ وزن زیادہ ہو جائے گا لوڈ زیادہ بن جائے گا جدو ڈنگر کھانتے نے موہشی کھانتے نے بیمار ہو جاتے نے کئی مر جاتے نے اللہ دھوکھا ہو رہا ہے تُوڑی اندر دھوکھا ہو رہا ہے اللہ ہر چیز اندر دھوکھا سیمت اندر دھوکھا ہو رہا ہے نمک اندر دھوکھا ہو رہا ہے میرچ اندر دھوکھا ہو رہا ہے ارے اور کے اور مسلمان ایمان خالص نہیں ہے ایمان اندر ملاوٹ ایمان اندر ملاوٹ ہو رہی ہے اے باتاں کڑویاں ضرورنے لیکن کھریاں باتاں نہیں اے باتان تراخت طلق ضرور نے لیکن حقیقت مبنی باتانے اللہ فروض والا دھوکھا بے کر دا ہے دوسری مہندے نہیں ہو سونے سونے پھال اکیل آکے بیٹھا ہوں دا ہے تجڑے گلے سڑے ہوں دے نے تجڑے داکھی ہوں دے نے او داک علی جڑی پھال ہوں دے نا او جنب داکت ہٹھا کر کے نا تھلے کر کے لکو کے اُلٹ کر کے انہیں چوڑے ہوں دے اللہ پاوی سے بلند چلے جاؤ یہ اما دا موسم آرے اللہ اکبر کبیرہ میں نے اچھی طرح یاد ہے کہ لاہور سٹیشن تو میرے نال میرا قصن سی اللہ اس نے کیا کہ ہم بڑے اچھے لگنے ریڈیاں لینڈ کتار سجیہنے تے گھر چاہ رہے ہاں حیدر صاحب تے ہم لے لئے یہ میں کہہ رینڈ دے چھڑ پرا کی کر دوں کہ نہیں میں لے کے جانے نہیں اوہ ہم لینڈ لگا میں منع کی دے میں کہہ چھڑ دے انہیں کہے نہیں نہیں لینڈ لگا ہم چھڑ دو اوہ لگا تولن آمبا اور ایک کم انہیں جان کے ہیٹھاں سوڑ دیتا آن دے اوہ پھڑے جے پھڑے جے اوہ جدو چکن واسطے پھڑن لگا تے پچھو انہیں جڑا تکڑی اندر شاپر پہ ایسی اونجی وٹا لیا اوہ ہیٹھا رکھے سن گندے ام اور داکھی دانے گلے سرے اوہ چک کے شاپر ویچ رکھ لیا فوری طور دے دو جاؤ دے کلو ہم پھڑے آ انہوں ویچ رکھے تو دا وزن لگا پورا کرنا جدو انہیں وزن پورا کیتا نا ایٹی کس کے گند لائی نا ایٹی کس کے گند لائی کہ ہن گھار جان تو پہلے کھول نہ سکن بلکہ گھار جان کے بھی شاپر پھار نہیں پہا جان کس کے گند لائی تھی جدو گھار پہنچے روٹی روٹی کھا دی تے آن دے اوہ لیاو ام آوی کھاؤ تے بچے نو ہی دیو لیاو کھڑ گی کھڑ گی انہوں پھڑا امکہ توں ہی لیا اندرے توں ہی بانڈو باش نیانے کہن گے میں نو ایک ہی ملے آگے انہوں دو ملے میں کہے توں ہی بانڈے اوہ کھولے کوئی نہ کھانڈے جدو انہیں شاپر پھارے آنا تے ویچ وی کھیا تے پریشان ہو گیا میں کہے کی ہوئی آن دے چنگی سی گال بھی تو اڑے آکھیں لگے جاندہ گیا میں کہے ہویا کیے انہیں کہے ہانوے تھے میں اٹی چاہیں چاہیں کو تو فروڈ لیا ہم لے بچے ہوا سے اے ویخ لوگ بڑا کرکو جائے کہ میں دھوکہ دے گیا سارے ہی ترکے گلے سڑے اوہ ہر پاسے دھوکہ چاہ رہے اچھی آمین کو اللہ اس قومنو دھوکے تو محفوظ فرمائے اچھی آمین کو اللہ اس قومنو دھوکے تو محفوظ فرمائے آو درہ سن دے جاؤ محبت اور پیار اللہ دھوکہ نہیں کرنا چاہی دا دھوکہ نہیں کرنا چاہی دا اور اے جڑی مسلمان قومیں مسلمان قومیں مسلمان قومیں مشہور دھوکے دے اندر بارلے ملکہ دے اندر چلے جاؤ اے نوجوان میری گالتی تصدیق کرنگے جڑے ویزے واسطے اپلائی کرتے ہیں بارلے ملکہ دے اندر مسلمان پاکستانی قوم دا میاری برباد ہو گیا دنے دھوکے باس بندے ہیں اے فرادین اے پاکستانی بڑے دھوکے باس نے اور اے تو تک دھوکے باس نے کہ میروں سعودی عرب دی گل سنائی دوست نے انہیں کیا کہ ایک جنلی ویزے تھے رہ رہے ہی سی اور نجیس رہ رہے ہی سی جد انہیں دیکھے ہیں نا ویزے دا مسئلے تے پولس آرہی ہے شرطے آرہے نے انہیں ہور کی کیتا انہیں نا کہ اے اے عربی جڑے نے اے نمازی بڑے نے انہیں اللہ ہوا ایک پر کہہ کہ نماز نید لیں وہ شرطے آگئے انہیں کیا بھئی اتنے نمازی بڑے اے میں ہی سیدھے دے بات گمانی کار بیٹھے ہیں وہ تو انہیں پتے پھر عربی نمازی بڑے نے پچھے لنگے انہیں کہ جماعت ہو رہی نماز ہو رہی جتھے ٹیم ہو جائے اتھے ہی نید دے نمازی روڑ ہوئے سڑا گئے مگر دو کھڑے ہو گئے چار کھڑے ہو گئے پانچ کھڑے ہو گئے ساتھ کھڑے ہو گئے دس کھڑے ہو گئے ستارہ کھڑے ہو گئے اکی کھڑے ہو گئے گھپنجی تی بندے بھان گئے اور اس پاکستانی بندے نوجیڑا انہوں نے امام پاک بنے اسی انہوں نے اسی پتا پولیس دی گھٹی پچھے کھلیے میری انتظار یا باگ گئی ہے چلی گئی ہے اوہ تے جونگیا نہ رکو تے بعد سیدے دے اندر پہلا سیدہ کیتا اٹھیا پھر دونجھے سیدے اندر پہ آ تے اوہ سیدے جو ہی فرار ہو گیا اگہ ہی مال گیا اوہ سیدہ چاہتا ہوں لنبا ہویا اوہ کین لگے ہوئی کدرے کوئی مسئلہ نہ بان گئے ہوئے کوئی موت فوت تھا کوئی معاملہ نہ بان گئے ہوئے اڈا لنبا سیدہ وہ اگلے نے جدو سیر چکے ہیں جگہ دیکھئے ہیں نا وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا انہیں کہا تم یا ایوہ المسلین واللہ امام مفرور فرار انہیں کہا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ امام فرار ہو گیا مفرور ہو گیا پچکے ہیں اور جد انہوں نے پتہ لایا انہیں کہا کہ وہ پاکستانی سی تے اتھے پھر پتہ انہیں کی کیا عربیان نے انہیں کہا واللہ کل لو پاکستانی حرابی کی نیک نامی اپنے ملک تھی اے جوے چنگے بلے سیانے پڑے لکھے سمیدار کنکرن والے اپلائی کرتے ہیں بیر ملک دیا کمپنی اندر سارے انہیں بیڑا گھرک ہو گیا سارے انہیں راہ مارے آ گیا سارے انہیں راستے بند ہو گئے اس دوکھے دی وجہ تو اس فریب اور مکر دی وجہ تو اللہ اکبر غیر مسلماتی اندر ساڑھی کوئی نیک نامی نہیں ہے کوادریں اے موسلے چڑھے نے مسلمان چڑھے نے اے فراڈیا نے اے فریبی نے آدھر میں تو انہوں اپنے شہر سرگو دے دا واقعہ توقیر مسید سنا دا توقیر مسید انہیں کسے بندے کو لو پیسے لے لے پیسے لے لے کوئی لگ ڈٹھ رکھ رو پییا لگ بگ پیسے لے لے قریبا پیسے لے لے تے دیندہ نہیں ہے مگر بھج دے نس دے لیکنہ حق بلہ نہیں پھڑاندہ آخر کسے بندے انہوں نے انہوں نے کہا چھڑے آ کے تو انجھ کار ہے تو چرچندر لگا جائے پادری کو لگا جائے تے دیرہ کا موچ آئے گا اے جو میں کسے بندے کوئی مسئلہ ہوئے تیو آندہ میں مسید مولوی صاحب گھول جانا میں نا امام صاحب نو آندہ ہاں جیتے انہوں نے کواں گا بھی تُسے مربانی کرو یوں سمجھاؤ کوئی تبلیغ کرو مات دیو نصیحت کرو اللہ اکبر اوہ چرچندر چلے گیا جب وہ چرچندر گیا نا انہیں کہا یہ اوہ توقیر مسیح ہے میرے پیسے نہیں دے رہا اوہ مسیح ہے میں مسلم آنا انہیں کہ میں تنہوں رکا کر دیں دا وہاں رکا لے جا رکا لے جا تے جاکنوں دے دے انہیں رکا لکھیا اینجی رکا لکھے نا انہیں کہا بھئی پیسے تنہوں مل جانگے لیکن شرطے ہوئے بھئی تُو اے رکا راج پڑنا نہیں رکا راج پڑنا نہیں ہے لگئی ٹھیک ہے میرے پیسے میں مل جانگے میں پڑھ کے رکنوں کی کرنا ہے میرے پیسے چاہیے دے رہے اوہ جدو پہنچیا انہوں رکا دیتا انہیں رکا کھو لیا رکا ویک کے انہیں پڑے ہیں نا اپنے پادری دا اسیتے اپنے علمات عزت نہیں نہ کر دے قدر نہیں نہ کر دے حیاء نہیں کر دے اللہ ماشاءاللہ خدمہ نہیں کر دے گلہ کر دیا باتہ کر دیا زبانہ چلا دیا لیکن اوہ عیسائی ہے اور یاد رکھو کوئی عیسائی اپنے پوپ پادری دا گلہ نہیں کر دا کوئی شہودی اپنے مزبی رحمہ دا گلہ نہیں کر دا اے جدو بھی دھوکھیں تر آن دی یہ تے مسلمان قومی آن دی اسواستی علمات عزت کرے کرو حلمت کرے کرو عدب کرے کرو احترام کرے کرو اللہ صلو عمل دی توفیق نصیب فرمائے انہیں پڑھیا رکھا انہیں چیرے دا رنگ اٹھ گیا تریڑیاں پھٹ گیا متھے دیوتے انہیں کہا پیسے تنہوں دیاں گا چاپنی بوتل پنی انہیں کہے دے اگلا نے یہ بدل گئے واقعہ رکھا کوئی کرامت میں کھان گئے اوہ پریشان ہوئی انہیں لکھیا کیسی وہ انہیں دے یار بوتل جانے میرے پیسے میں انہوں دے دے تو میں جانا انہیں کہے پیسے تیرے میں کہہ دیتا مل جانگے لیکن چاپی انہیں کہے ٹھیک ہے پھر لیا انہیں نا پیسے بھی اندروں لے آن دے چاپ بھی لے آن دے جدہ پیسے انہوں نے پھڑ لے نا تو انہیں کہا بھائی میں پیسے لے لینے تیرے کو لو اور باقی بات یہ ہے جب محسوس نہ کریں تو میں انہوں دس بیس رکھے دے اندر تیرے پادری نے تیروں گالکی نہیں لکھیے جدہ تیرے دیتا سنہ ہو گیا انہیں کہا اے پھڑ رکھا تے آپ پہ پڑ لے جدو اس نے رکھا لیا نا پڑیا تو انہوں نے تے لکھی ہو ایسی توقیر مسیح توقیر مسیح توقیر مسیح تُو کب سے مسلمان بن گیا ہے تُو کب کا مسلمان بن گیا ہے یہ تُو مسلمان دھوکھا دیتے ہیں تُو کب سے مسلمان بن گیا ہے یعنی عیسائیہ دی اندر یہودیہ دی اندر غیر مسلمان دی اندر دوسرے ملکہ دی اندر ساڑھی ایسی بدنامی ہے کہ مسلمان دھوکھا باز ہوں دنے وگر نہ یاد رکھو حقیقت اے ہے کہ مسلمان دھوکھا باز ہو سکتا اوہ میرے کیوں چی بولو مسلمان دھوکھا باز ہو سکتا مسلمان دھوکھا باز نہیں ہو سکتا آوہ درہ سنو تو جو دنال محبت اور پیارنال جڑی گزارش میں یاد کرنا چاہنا سانو اپنی امان دا خیال کرنا چاہی دے اے ربو تک قرآن پہ پڑھ دا تے ہاں کدہ اعلان پہ کر دا اللہ دے سنے نبی نے فرمایا فرمایا لوگو آج دا دن جویں مبارک ہے آج دا مہینہ جویں مبارک ہے آج دا دن جویں مبارک ہے اے شہر جویں مبارک ہے میں تو اٹی مان جانتے خون ایک دو جیتے حرام کر دا حرمت بیان فرمایا عزت بیان فرمایا اوہ مہینہ کیڑے دن کیڑے اوہ عبادت کیڑیے شہر کیڑے اے ربو تک قرآن پہ پڑھ دا سور بکرا پارا تُجھا ہاں کدہ اعلان پہ کر دا فرمایا آلہ حج جو آش حرم علوماتا اوہ مہینہ کیڑے جڑا حج والے کتھ لکھی ہے اے ربو دا قرآن پہ پڑھ دا چوتھا پارا سور علم رانہ ہاں کدہ اعلان پہ کر دا فرمایا واللہ آہی آلہ ناسے ہج جو لبائی دے مانستہ تا علیہ سبیلہ اوہ کڑھ دنے جنہوں میرے نبی مشابہ فرما کے ایک دو جدی مان جانزت خون و حرام قرار دے رہنے اے ربو دا قرآن پہ پڑھ دا تیوہ پارا سور تین پہ دیا پنج اہتا ہاں کدہ اعلان پہ کر دا فرمایا ربو دا قرآن پہ پڑھ دا تیوہ پارا سور فجر پہ دیا پنج اہتا ہاں کدہ اعلان پہ کر دا فرمایا والا فجر والا یال ناشر والشف والوطر واللیلی زا یسر حال فی زال کا قسم اللی زی حجر اللہ دے جوے مہینہ بڑی عظمت والا اے میں تُسے ایک دوسرے دھوکھا نہیں دینا عزت دا خیال کرنا ہے آپ رو دا خیال کرنا ہے اپنی امان دا خیال رکھنا ہے جو نہیں سمجھا اتنو ساتھ لفظ اندر نہیں سمجھا دا جانا میں ناک کو جتے ایمان دا میار ہونا چاہی دے او بول دینے سارے بولو گوڑے چھوڑے چھاڑ کے محبت نہ لجی کو سبحان اللہ اللہ اکبر سنو سنو مہجڑی بات میں بیان کر رہیا میں توڑے تے بد گمانی نہیں کر دا لیکن عام مہاشرے دی اس بیماری نو میں بیان کر رہیا آج دے مزمون اندر آو درہ سنو محبت بیار نلا اپنی امان دی سنا کریے آنا کو جتے ایمان دا میار ہونا چاہی دے کو جتے ایمان دا میار ہونا چاہی دے چھوڑو یارو بید تاں دے گنڈے کارو بارنا چھوڑو یارو بید تاں دے گنڈے کارو بارنا قرآن تے حدیث نال ایک گل یاد رکھو نبی دے پیارنا چھوڑو یارو بید تاں دے گنڈے کارو بارنا ایک گل یاد رکھو نبی دے پیارنا س اگلی باصل Grö aman دا میار ہونا چاہی دے اگلی باس تو محبت نال میانا نبی سونا ساڑję او تیرہ بگائی سانے اوچی گو سواھال نبی سونا ساđے او تیرہ بگائی نبی دی محبت دین ایمانے جیدی نبی دی محبت دین ایمانے اوثرا سجیبان چکے کہہ دوے نبی دی شاند سبحان اللہ نبی دی محبت دین ایمانے نبی سنہ ساڑے او تیرہ بتائے سانے نبی دی محبت دین ایمانے جانتے مانوی جانتے مانوی نسا رہونا چاہی دے پوجتے ایمان دامیار رہونا چاہی دے اللہ اکبر آخری شیر آدگران آخری شیر آدگران آج دی تاریخ دے حوالے نال میں ضروری سمیدہ کھا اللہ اکبر دسندی لوڑنے یہ شیر سن کے آپے توحید والا بندہ تڑھ بچائے گا شیر سن کے آپے سنت والا حدیث والا بندہ تڑھ بچائے گا اور آپے ویکھ لیجے جیسا لگا لیجے کہ دین در مسلک دی محبت ہے اور تڑھ پہ اردھ کرنا چانا وہ یا دین واسطے کی نیا شہادتا سانوے دین لائی سانوی دین لائی تیار رین چاہی دے بولی تے ایمان دا میار ہونا چاہی دے اور اے ہوئی مہارچ دا مہینہ تے ایمہارچ نو لام شہید لہور دھماکہ ہویا اور سات دین موتو حیاتی کشم کاشتی اندار اور ریاز اسپتال دیندر پہی رینے اور آج دی تاریخ جڑی تے ایمہارچ نا تے ایرہ رچ نو دمرکس توینے اوہ لوگو جنازہ مسید نوی دے اندر ہوئے کبر بکی دے کبرسان اندر حضرات عثمان دے پیرا اندر بنیئے پھر ایتھے میں ضرور آج کہنا چاہتا میں آنا قید ملت علمہ ایسان غیر ملکات پاکستان دنیا من گئی ہے دنیا من گئی ہے دنیا من گئی ہے اوہ جماعت اہلی حدیث دا سی موتی انمال اللہ ماں پوری دنیا دی لندہ بولی بال اللہ ماں پوری دنیا دی لندہ بولی بال خطاب کردہ جدوں او جوان خطاب کردہ جدوں او جوان صدام آنکھیں خطیب علی شان آنا دنیا من گئی ہے اگلی گر سنو محبت نال اوہ آکھ ویچی آکھ پاکے آکھ ویچی آکھ پاکے آکھ ویچی آکھ پاکے کردہ سی گل سن لے زیاں ساڑا فیصلہ اٹل سن لے زیاں ساڑا فیصلہ اٹل نظام جلسی حدیث و قرآن اے آنکھیں حبیب الرحمان دنیا من گئی ہے اللہ علامہ جزانی شہید دے جنت اندر مزید ترجات بلال فرما بل کی اوچھی آمین کہہ دے ہو اللہ اکبر اور یاد رکھو یاد رکھو انشاءاللہ انشاءاللہ مطا کوئی بندہ سمجھے کہ علامہ شہید دے شہید ہوندے بعد اور جزانی شہید دے شہید ہوندے بعد اے لوگ دب گئنے اے لوگ رک گئنے اے لوگ جھک گئنے اے لوگ مک گئنے یہ حق بیان کرن تو رک گئنے انشاءاللہ انشاءاللہ حق بیان ہوندہ رہے گا قرآن بیان ہوندہ رہے گا نبی دی شان بیان ہوندی رہے گی ہر تکلیف گوارے ہر مشیبت گوارے ہر پرشانی گوارے ہر دکھ گوارے ہر مقدمہ گوارے ہر تھانہ ہر کچھری ہر چیر حتیٰ کہ تختہ دار بھی کمارے انشاءاللہ اسی اپنی جانتے کھیل چاہا گے قربانی ہاتے چاہا گے لیکن رابطی توحید سنا کے چھٹا گے نبی دی حدیث پھیلا کے چھٹا گے کہو انشاءاللہ ہاں سجا کھڑا کر کہو انشاءاللہ 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 تجدید اصم کرو اصم دل جسم کرو اسی دھوکھا دیندے اسی قرآن و حدیث مانے آ اسی دھوکھا نہیں دیندے کہویں دھوکھا نہیں دیندے اللہ اکبر جویں دوسرے پاس دھوکھے ہوندے ایمان نام دھوکھے دیتے چاہدے اللہ سانو دھوکھے پاسا تو بچائے اللہ فرانیاں تو بچائے اور اللہ قرآن و حدیث دی سمجھ نصیب فرمائے آخری بات تا دیکھو اور کرلو دھوکھے دے بارے اندر دھوکھے اور فریب دے بارے اندر آؤ سوانا اللہ مرے اس قدر دھوکھا آم ہوگئے اگر کسے بندے نو دھوکھا مل جان دے دوچھے نو دھوکھا مل جان دے او دویں بیچان دے نالے پانے پین دے نے نالے آن دے چلو یار شکر اوہ فلانا بندہ تے بوتا دھوکھے اندر رگڑے گئے چلو شکر سانو دھوکھا تے لگ گئے لیکن تھوڑا دھوکھا ملے اللہ دی کسے بندے جان دے آنے چلو یار دھوکھے اندر اسی میں آگیا لیکن چلو کچھ بچہ تو ہوگئی ہے اس قدر دھوکھا آم ہوگیا اور فلانے نو دے سیادہ دھوکھا ہے اسی چلو گھاٹی دھوکھیں اندر آگئے ہیں اللہ پر دوسری گزارے سنلا اگر اسی آنکھے ایک نماز پڑھ دیا روزہ رکھ دیا حاج کر دیا زکاتہ دنیا تے دھوکھے فرید دا گنا اللہ ماف کر دے گا قسمِ قدیم اللہ نے ماف نہیں کرنا جڑا دھوکھے بان دے جڑا فراڑ کر دے جڑا فریب کر دے میرے سنے نبی نے دے بار اندربلا سخت مسئلہ بیان فرمایا ہے آخری حدیث ہیں دے تو جنال غور فرمانا میرے نبی جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں ایک بندہ آنکھ خجوراں دھڑھے لاکے کھڑا ہوئے یا غلے دھڑھے لاکے کھڑا ہوئے اٹھے اٹھے سکیاں خجوراں نے میرے نبی نے فرمایا کہ میں دن دے بیا آن دے سونیاں ویکھڑو پہلے مانچہ کرلا کہ میں قربان چاہاں میرے نبی تو زیادہ کائنات اندر کوئی سیانہ ہو سگدہ بولو بولو کملی والے تو کوئی زیادہ سیانہ ہو سگدہ باقی دنیا جو لینڈ کا تارچ کھڑی نا دوروں ہی دیکھے بھائی مانچنگے دھیر لگے اللہ کنک دی دھیری لگیے خجوراں دی دھیری لگیے تے نبی علیہ السلام تو زیادہ کوئی متھلوں پڑن والا بھی نہیں ہو سگدہ آپ نے ویکھیا بندہ مان پہ ویچ دے آپ نے لے چل کے تھوڑے جنہ قریب ہو گئے نالے آن دنے کیویں پہ دن آن دے سونیاں پہلے مانچہ کرلو پسند کرلو باقی گلنہ بات اندر اینج میرے نبی نے اپنا سجاہت رحمت والا برکت والا اینج او دے اندر جدو ہاتھ ماریا جدو داخل فرمایا اینج بار کڑیا کنک دے وچو تے میرے نبی دا ہاتھ گلہ ہو گیا آپ نے او دے مو اندر ویکھیا فرمایا اے کی او تے تو مال سکھا لائے اندر گلہ مار رکھے ہوئے اتلے سنی کنک رکھیے تو آن دے سونا رات بارش ہو گئی سی کنک بیچ گئی سی تے جنہوں گلی سامنے رکھ دا تے منو گھاٹا پیاجنا سے میں گلی تلے رکھ چھڑیے تے سکھ کی کنک روتے ڈھیری بنا چھڑیے میرے نبی نے فرمایا فرمایا اے خوشنم شریف دی حدیث میں پڑھ رہے ہاں حوالہ نوٹ کر لو فرمایا مانغشا فلسہ منہ اوہ مسئلہ یاد کر لے فریب اور دھوکھا میرے نبی نے فرمایا جڑہ بندہ دھوکھا دھندے اوہ میں نبی دی امہ چو خارجے جڑہ بندہ دھوکھا دھندے میری امہ چو نہیں ہے اوزدہ میں نبی نیاں میرے نبی نے انی سختی بیان فرمائی ہے آج سنڈا ہے مسلم شریف دی اللہ امبر حدیث پاک دے بعد میں ابو دعوت دی حدیثات کرنا چاہتا ہاں اللہ نبی نے فرمایا او بندہ میری امہ چنئی ہے جڑا کسے دی بیوی نوبر خلاندہ ہے جڑا کسے دے نوکر نوبر خلاندہ ہے جڑا کسے دے سیری نوبر خلاندہ ہے کیونکہ بیوی اگر گڑھ بڑھ ہو جائے گی پورے کھر جہنم بنا دے گی سارے خاندان دا نظام خراب ہو جائے گا پورا سسٹم برباد ہو جائے گا اے جا کے بیوی نوکہیاں بیویاں بیویاں نواندیاں نے آنیاں نے میرا کھر والا تے انہا چنگے تیرا گھر والا تے ہی کسے کھاستے دے نہیں او تینو خرچہ کنہ دے دے کپڑے کنے لے کے دے دے او کیونکہ تیرنا سلو کر دے زین خراب کر دیا نے بیویاں بیویاں دا جا کے فرمائے ایسی بی بی جڑی کسے خاندے بی بی نوبر کھلائے گی گمراہ کرے گی او میں نبی دی امہ چو نہیں ہے ابو دعود دی حدیث آن دیے فرمائے جڑا بندہ کسے دے نوبر نوبر کھلائے گا جڑا بندہ کسے دے سیری نوبر کھلائے گا آنکھ گا تنوں کی مل دے آن دے انہیں پیسے میرے دلائے نے ایس دکان تکم کر دے ایس استاد کو لو کم پیسک دے آنکھ گا تنوں کینہ خرچہ مل دا ہے آن دے انہوں جناب دوزار مہینے دا مل جاندہ ہے چار آزار مل جاندہ ہے ست آزار پنج آزار مل جاندہ ہے آن دے جے تو میرے کول ہوندہ میں تنوں نوازار دنہ سے میرے کول کڑا پہلا بندہ سی میں نو اٹھ آزار دن دا سا ادھا دماغ خراب کر دیتا کچھ عرصے بعد انہیں دکان چھاڑ دیتی ہے دھاری چھاڑ دیتی ہے سیری ملازم نو کر بندہ ویلا مولا ہو گیا آن دے میں لگان نو ازار آنے بندے نو آن میں رابطہ کر آن اٹھ آزار آنے بندے نال جد ادھے کول چاندے آن دے آن میں نو لوڑی نہیں ہے انہیں دھوکھا دیتا ادھا کم خراب کرنواستے انہیں دھوکھا دیتا ادھے دکان داری خراب کرنواستے انہیں دھوکھا دیتا ادھے دھاری دا لزام خراب کرنواستے انہیں دھوکھا دیتا نبی ابو دو شریف دیدی سندر فرماد نے ایسا بندہ میری امہ دوچو نہیں ہے جڑا کسے دے غلام نو پٹے گا جڑا کسے دے سیری نو پٹے گا نبی فرماد نے میری امہ دوچو ہو سگدہ او جی بولو امہ جو ہو سگدہ تے جڑا کسے دے مولوی نو پٹے گا اللہ اگر برحال میں نہیں انو پٹین دا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ توڑی محبت اتنی ہے پیار ہی انہیں انشاءاللہ امہ تیر دعا کرنا کرال کے جیئے تیرال کے عمریے کہو آمین اللہ اکبر اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کہ جڑا بندہ دھوکھا دیں دے اور سنڈا توجہ دینا اللہ دی نبی نے کی رشاد فرمایا ہے سنڈا آپ نے فرمایا جڑا بندہ دھوکھا دیں دے اور میری امہ جو نہیں ہو سگدہ اللہ اکبر کمی امہ دے جو نہیں ہو سگدہ گالہ سنڈ لینا تین حدیث میں آخرت بیان کرنا چاہنا بہت بڑا مضمون ہے بڑے دلائل نے جدو میرا عنوان لکھے گی سنا بھائی زبر صاحب جدو لکھے گیا نا اشتہار تھے میں سوچا بھی اس عنوان تھے میں کی سناواں گا کی بیان کرانگا کیڑے دلائل نے کیڑے مسئلے نے کیڑی گلب آتے لیکن انشاءاللہ تو اڈیاں دعاوہ دیں آل مالک دی رحمہ دیں آل اور بڑے ماں باپ دیاں دعاوہ دن آل دلائل اتنے گنے کہ جناب انہا دعا احاد تھا کرنا نا ممکن ہے اللہ اکبر بیان کرنا آس دے کئی جمعہ درکار میں آذرہ میں مختصر تین حدیث آرد کر کے دھوکھ اور فریب جنوان دے بیان و مکمل کرتا چاہنا نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا دھوکھا دیں دے میری امت وچوں نہیں ہے کہ میں دھوکھا دیتا جاندہ ہے اللہ اکبر نوجوان میرے لے پاسے تو جو کرانا اے ٹیلی فون کی تے جاندے بی بیاں دی آواز اندر دھوکھا ہے دھوکھا دھوکھا فون کی تے جاندے بی بیاں دی آواز اندر لوڑ لین واسطے دھوکھا دیتا جاندہ ہے پیس لین واسطے دھوکھا دیتا جاندہ ہے اے دھوکھا ہے موبیل تے بی بیاں والی آواز کٹ کے فون کرنا دھوکھا ہے بہت بڑا دھوکھا ہے فیس بک کا بنایا جاندیا نے آئیڈیاں بنایا جاندیا نے ہے لڑکا تجھے تصویران لڑکیاں دیا لگایا جاندیا نے بولو دھوکھا ہے بولو دھوکھا ہے دھوکھا ہے مسلمان بندہ دھوکھا نہیں دن دا آؤ درا سن لو نا اڈریس غلط لکھ دے جدو ایڈی بنان دے تعلیم غلط لکھ دے جدو ایڈی بنان دے عمر غلط لکھ دے جدو ایڈی بناندہ ہے یہ ساریاں دھوکھیانیاں گل لانے تھی عوام نو گمراہ پیا کر دے نا اگلے سنونا میری بات اور گزار شاہد ما تصویران غلط لاندے دھوکھا دن دے تعلیم غلط دستے دھوکھا دن دے ہوندہ نہ پڑے آندے میری بیئے تعلیم ہے ہوندہ میٹرک فیلے آندے میں ایفے پڑے ہویاں دھوکھا دے رہا ہے فران کر رہے ہیں فریب کر رہے ہیں مرہ نبی نے فرمایا دھوکھا نہیں دینا اور ایف فیشل کرائے جاندے نے دھوکھا دیتا جاندے وہ بیبیاں تے بیبیاں رہ گیاں نو جوان فیشل کرواندے نے دھوکھا دے دنے اپنے کلر نوں چھپا نواز تے میک آپ کراندے نے ایفیریاں بھرنا بھی مسئلہ سنڈا ہے نابی بیبیاں شہران دیا کیا تے بندان دیا کیا فیشل کراندیا نے میک آپ کراندیا نے اللہ اپر دھوکھا دین واسدے دھوکھا دیتا جاندے اللہ اپر دھوکھا نہیں دینا چاہی دا اللہ دی رضا تیراتی رہنا چاہی دے تقسیم تیراتی رہنا چاہی دے رب نے جو بنایا بڑا سونا بنایا کتے لکھیا اے رب وہ دا قرآن پہ پڑھدا تے حق دا اعلان پہ کردا برمیہ والا کا دکرمنا بنی آدم والا کا دکرمنا بنی آدم حافظ عبداللہ رحمت اللہ علیہ شیخ خبری اللہ اپر دی کبر نور نال پھر دے اللہ اپر کتے یاد آئے جدو اے اتنا پڑھ دے سانا آدھے سانا آج سنو سنو دیان نال اللہ پاک دی میرے بانی نال اللہ پاک دی میرے بانی نال قرآن دے والا کا دکرمنا بنی آدم اللہ 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 اور تیس مارچ ہے شہدائے حدیث دے دن نے حضرت یزا میں شہید یاد آرہے نے کہ میں پڑھے کر دے سانا اور پروانیوں ترپ جایا جے قرآن سن کے لیلہا جایا جے کھل کھلا جایا جے اور مشکرہ جایا جے قرآن پاک اندر رب زلجلال کی فرما دے نے آواز آدیا نے پروانیوں قرآن دے فرمایا یا ایوہن نبیو یا ایوہن نبیو انہا ارسلنا کا شاہدہ شاہدان و مبشران و نظیران و دائیر اللہ بیجنگی و سراجم و نیران اللہ اکبر قرآن تو قربان جائے اللہ اکبر دھوکھا نہیں دینا تین حدیثیں سنو تو بیان مقاینہ اللہ اکبر میرے نبی دے پیارے صحابی سیدنا امیر عمر اچی کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی اندہ اللہ اکبر دور حکومت آ گیا تے روم فتح ہو گیا روم فتح ہو گیا اے چاند دیو روم کیڑا سینا میرے نبی نے جدو خط لکھا نہ روم دے بادشانوں کے مسلمان ہو جا ایمان لے کے آجا میرا کلمہ پاڑ لے انہیں گو میرے نبی دا خط پاڑ چھڑیا توہین کر چھڑے جدو میرے سونے نبی دا خط پاڑیا میرے نبی نو بڑا دکھ لکا میرے نبی نو بڑی تکلیف پہنچے یا اللہ مندہ بھامی نا مندہ پر میری توہین نہ کردہ کلمہ پڑدہ بھامی نا پڑدہ پر میرا نا نہ پاڑدہ میرا خط نہ پاڑدہ میرے نبی دے دل نو بڑا دکھ پہنچیا اے جسمان لے پاسے میرے نبی نے اپنا چیرہ بلند فرمایا فرمایا اللہ جمعی اس تیرے نبی دے خط نو پاڑے توہین انہوں چیر پھاڑ کے تباہ برباد کردے نبی دی بد دعا لگ گئے برباد ہو گیا اللہ اگمار فارس فتح ہو جاندہ ہے اللہ اگمار حضرات عمر دے دور دیاں دار اونا دا بادشاہ کبزے دندر آ جاندہ ہے جدو کبزے دندر آیا میرے عمر زیر لاحو دالان آندنینوں قید کردیو جیل دیاں دار جدو ڈک دیتا جاندہ ہے نا جیل دیاں دار ٹردے ٹردے میرے سونے عمر دے نیڑے آندنے آندنے داسو بادشاہوا داسو بادشاہوا میں تیرے نال کےڑا سلو کراؤں گا او کی آندھے او آندھے جڑے بادشاہ بادشاہ ماں نال کردے نے اوہی تو اس لوگ میرے نال کریں گا ہور کی کریں گا جدو جیل دیندر دینال بندے قیدی گرفتار سان نہ قید دیندر او آندھے عمر ایک میٹ میری گھر پچھا ہٹ کے سون لینا حضرت عمر واپس آئینے سلا خان دیکھو او اندر جیل دیندر بادشاہ فارس دڑکیا ہویا فارس فتح ہو گیا او آندھے عمر منوینا قیدیاں دسے انہا ساتھیانے میں نودھ سے انہا دسیے کہ جڑے مسلمان نے جنا نے کلمی کملی والے دا کلمہ پڑے جڑے اس سنے دا کلمہ پڑھنوالے نے قدی دھوکہ نہیں دیندے قدی دھوکہ نہیں دیندے حضرت عمراند نے ہاں گالت سچی تو سنیے اسی جیل دا کلمہ پڑے انہیں سانو دھوکے باز نہیں بنایا اسی دھوکہ نہیں دیندے کملی والے دا کلمہ پڑھنوالے اللہ ہوا اکبار او آندھیں پھر کی کر دیو میری عمر آدھریں ہون تنوں قتل کر دی آگے اللہ اکبر دیری کوئی خیش ہے تی تس لے آندھیں منو تو گھڑ پانی دے پیوا دیتے جان میری آخری خیش ہے نا اللہ اکبر تو چو کرنا نا حضرت عمر پیالا پانی دگا کر دینے اے بندہ پیالا پانی دا پکڑ دے اپنے موالے پاسے لے کے جان دے پھر پچھاں کر دن دے حضرت عمر ادھریں پانی مدوائی لیکن پیندہ کیوں نہیں آندھیں میں سواس نہ پیندہ مد میں پانی پیماں تو میری دھوڑ نہ دھوکھے نہ لادے میں کڑپ گئے میرے نبید پیارے عمر آدھ نے تنوں دسیاں نہیں کہہ دیاں کی اسی کم نیوالے دا کلمہ پڑھنوانے آ کدی دھوکھا نہیں دیتا کر دے اسی دھوکھا نہیں دیتا کر دے پیلا پانی دسلی نال تونوں پتہ اے نا خالب نبو دو دیندر حدیثے میرے نبیدے سامنے ایک بندہ آ گیا بیت اللہ دیندر حرام دیندر ہے میرے نبیدہ دشمن میرے نبی نے فرمایا جتھے ملے انہوں قتل کر دے او زندہ نہیں رہن دینا یہ تے بیت اللہ دیندر آ گیا اے جا ہاتھ بیا کر دے آن دے کلمہ پڑھاؤ منو مسلمان کرلو میرے نبی نے چیرہ اتر پھیر لیا اے اترو آ کے آن دے جی منو مسلمان کرو کلمہ پڑھاؤ میرے نبی نے اتر چیرہ پھیر لیا اے سجیو آیا خبیو آیا اگیو آیا پچھو آیا میرے نبی نے بالاخر کیا یا اللہ کی کرنا چاہی دے ارشا تو آسان دیے کملی والیاں بھانی چیٹا تیرا دل دکھانوالا مجرے میں پر جدو آگے سوڑیا میری رحمت دھدکارن نہیں دین دے پڑھا کلمہ تے کار مسلمان جدو کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا اے چلیا گیا میرے نبی نے فرمایا صحافیو تسی ویکھ رے سو میں انو کلمہ نہیں پڑھا رہا سا تے تسی قتل کیوں نہیں کر چھڑیا جدو میں مو پھیر رہا سا تسی قتل کیوں نہیں کیتا اے اوہی تے بندہ سی جدن دوں میں قتل کروانا چاندہ سا سہا فادریں سونیا سانو سمجھ نہیں آئے جے اے اوہی قتل کرنا سے تے تسی اپنی آخدہ اشارہ کر دین دے تے پھر ویندیو دی دھانو تھے بیوں دے میرے نبی تڑپ گے سمندر والیو ارتا گر کھانوالو میرے نبی تڑپ گئے فرمایا صحافیو میں نبی بھاوے تشمن کیوں نہ ہوئے آخدے تھوکھے نال کسے دی جان زائع نہیں کروایا کردہ میں آخدے تھوکھے نال بھی کسے دی جان نہیں دا یا کرایا کردہ حضرت عمراند نے پھر پانی پی لے گلموں کا یہ نہ آدھے پانی نہیں پینا لے جا حضرت عمراند نے کیا پانی کیوں نہیں پیندہ آدھے تو وعدہ کر چکی ہیں کتنوں پانی پیندیاں میں قتل نہیں کرانگا خون نہ میں پانی پیواں گا تے نہ میں قتل ہواں گا کیونکہ مسلمان گلدے پکے ہوں دینے تے دھوکھا نہیں دیندے لہٰذا میں پانی نہیں پیتا حضرت عمراند نے ہنکی کیتا جائے بیچے میں ہنے نو قتل کراتے میرے نبی تے حرف آئے گا مسلمانی تے تاکھ لگے گا اور میں جا چلا جا رہاں کر دیتا جاندہ ہے جدو فارس تا پادشاں رہاں کے جاندے حضرت عمر بڑے پریشان ہے وہ پچھاں ہٹیا آندھے عمر پریشان کیوں میں آندھے پریشان اس واسطیاں میں جدو دا مسلمان ہویاں تُو پہلا کافریں جڑا میں نو دھوکھا دیتی جانے تُو پہلا کافریں جڑا میرے کلو بچ کے میں نو دھوکھا دے کے جا رہاں میں نو ارم داوے لیکن ہن میں وعدہ کر بیٹھا ماں اللہ تُو پانی پیندہ نہیں میں تنوں قتل کے وے کرا میری گل ہو گئیے کملی والے دا حلامہ اللہ میں بڑا پریشانہ وہ اگا گیا پھر دو جیوار پچھایا حضرت عمراند نے ہن کیوں آ گیاں آندھے تُو سی پریشانہ وہ فرمایا ہاں پریشانہ تُو سی ملال اندر ہو ہاں میں ملال اندر آ تُو سی دکھ اندر آ وہ فرمایا بڑا دکھیاں پہلی وارج ہوئیے میرے نہ لگے کدھی نہیں ہوئیے اے پہلا تُو کافریں جڑا میں نو دھوکھا دے کے بچ کے نکر رہا میں نا میں پریشانہ کافر بادشاہ آندھے تنوں میں پھر خوش کراں آندھے کیوں میں خوش کریں گا آندھے ہاتھ کے بارکڑو جدو ہاتھ بارکڑیا میری عمر دیاں ہاتھ ہاتھ دے دن دے اور آندھے اشہادو اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک اللہ وآشہادو اللہ محمد عبد رسول جدو مسلمان دھوکے باز نہ ہوں تے کافر قلمہ پڑھ لیندے جدو مسلمان دھوکے باز نہ ہوں اندھے بادشاہ مسلمانوں جانتے نے میرے نبی نے گیا اے گھوڑے بیچ دیو لیکن جڑا ہوں آخر تے گھوڑا کھڑے نہ یہ دے پیر دل در تھوڑا جنہا لنگاں ہو جو دے پتہ نہیں لگ دا جدو کافی پاندھ کریے تے پتہ لگ جاندے صحافی آندے سنہیں سارے گھوڑے وک گئے نے فرمایا لنگاں والا بھی وک گئے آندھے جیو بھی وک گیا فرمایا جنہیں لے انہوں دسیہ سی کے کچھ عرصہ یعنی سفر کرندے با تھوڑی دیر بعد پتہ لگ دے ہیلگا والا ہے لنگڑا آندھے سنے آو تے میں انہوں دسنا یاد نہیں ریا میرے نبی فرما دے نے اے پیسے ساڑے تے حرام نے تازہ دم گھوڑے تے چاڑ کے مگرو اپڑ پتہ کار توڑ جا کے گھر جا کے دس سنو اگر سودہ واپس کرنا چاہے تے خوڑا لے کے آ جاؤں ہی دے پیسے دے کے آ جاؤں ہی تے جے رکھ لے تنوں دا سا کیوں سونے آو فرمایا جنہیں میرے امتی نے دھوکہ باز نہیں ہویا کر دے میں نبی دھوکے دی تلیم نہیں دین آیا اللہ اکبر جدو میرے نبی نے ایلان کی دن نبی خون دا اوہ بندہ سنے کبھی لے سنے اپنے تھے تے پند دے کلمہ پڑ دے آندھے لوگو اے سچا نبی جے ایلان میرا ورطاوہ ہویا سی جڑا جانوراں دے سودی اندر دھوکہ نہیں دین دا راب دے مامن اندر کیوں دھوکہ دے سکتا اللہ میرے نبی ایک اونٹھ دا سودہ پہ کر دے نے اینے کلنا کر دے کرنے اونٹھ دی مہار پکڑی دے میرے نبی چلے گئے نے اوہ آندھے نے یار پیسے تے لے کوئی نہ پیسے تے لے کوئی نہ اوہ اس بندے دا گھر نہیں وکھیا بھوا نہیں وکھیا آخری عدیس ہے تو جو رہے کھار نہیں وکھیا موہ نہیں وکھیا بھوا نہیں وکھیا گھر دا موہ نہیں وکھیا پیسے بھی نہیں لے تے اونٹھ لے کے چلے گیا ایک بڑی بی بی لٹھی دے جلدی جلدی نیڑی آ جاندی ہے آندھے پودروں کی پرشانی بنا کے کھلے ہو آندھے ہو مانجڑا بندہ تھوڑی دیر پہلے تھے کھڑا سی نا اوہ گلنا گلنا دیندار اللہ عمبر اٹھ لے کے چلے گے تے پیسے لے کوئی نہیں ودھار لے کے چلے گے اللہ جانے دے گا یا دھوکہ کر جائے گا بڑی اممہ دی اوہ پریشان دو میں زامند بڑھ دیا اوہ دانے نال دھوکہ نہیں کرے گا پیسے باتے تے ضرور دے دے گا آندھے اممہ تینوں کیوں پتہ ہے بڑی مان دی اے تُسیں سودھے پہ کر دے سو میں اوہ دا متھا پہ بڑھ دی سا اوہ دا متھا پہ کر دے سو میں اوہ دا چہرہ پہ بڑھ دے سا اوہ ارشان دے رب دیکھ سمجھے لوگو ایٹے سونے چہرے اللہ بندہ کدھی دھوکے باز نہیں ہو سگتا کیسا چہرہ میں صدقے سونہ مکھڑا جگوے کھڑے دا بھکڑا میں ویکھاں تے تھر جائے دکھڑا حرامن ہو جائے سکھڑا تھر جانے اکھیاں میریاں جوسف نے آنے گھیریاں کوئی چہرے نو تلوار کہے تلوار دی کوئی لشکار کہے کوئی بجلی دا چمکار کہے میں چند کواں ان صاف نہیں چند دے جیرا صاف نہیں چند بھکھا آپ دید دا پتلاکیوں دے اید دا ایتھے یوسف ہاں دیوانے کوئی اچھی لیندہ سانے ایتھے سورج نو پچھلا کونے ایتھے چندی بھی نیوی دھونے جنہیں اک وار تکیا پرت کے نہیں حدس گیا جنہیں اک وار تکیا پرت کے نہیں اٹھ سکیا جا کے پچھلے اب شیبلا لنا جہتکی ای امنا دیلا لنا اے رب دا قرآن پہ پڑھ دا تبیان ختم پہ کر دا فرمائے یا ایوہاللزین آمانو دخلو فسلم کافا وَلَا تَتَّبِعُ خُطْوَاتِ شَيْطَانَ اِنَّهُ لَكَمَ حَدُّ فَمَّبِينَ وَآخِرُ دَوَانَ اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمَ